السلام علیکم مرکم تو ہمیرہ منٹنگ پاڈ ڈائننگ آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار دیگی سٹائل کا سٹیم روز جو ہے اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے میں نے دو چٹنیوں کے ساتھ سرف کیا ہے جس میں املی کی چٹنی ہے اور دھنی ہے اور پدینے کی چٹنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے بنایا ہے چکن کے پیسز لیں گے اور ان کو ہم بوش کر کے تو ڈرائی کر لیں گے تاکہ جب آئل میں اس کو ڈالیں تو وہ اس کے چھینٹے نہ اڑیں تو گرم آئل میں ہم ان کو ڈال کے تو فرائی کریں گے فرائی کرتے ہوئے آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آئل میں سے چھینٹے اڑتے ہیں تو اس سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ برن نہ ہو اس طریقے سے ہم اس کو گولڈن کلر کا فرائی کر کے تو پیسز کو نکال دیں گے اور پھر ان کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے اور اتنی دیر میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے میری نیشن کے لیے گرم مسالہ جو ہے ہم اس کے لیے الگ سے بنائیں گے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ڈرائی روست کریں گے اور پھر پاودر فارم میں پیس لیں گے آدھا کپ جو ہے وہ دہی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے لال میچ ڈالی ہے تھری ٹی سپون جو ہے جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ڈالا ہے ٹو ٹی سپون فل جو ہے وہ میں نے اس میں سالٹ کے ڈالے ہیں اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں لیمن جو سیٹ کروں گی جو کہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہے اور کرش ریڈ پیپر جو ہے وہ ڈال کے تو چکن کے پیسیز پہ اچھی طرح لگا کے اس کو اوور نائٹ جو ہے میں فریج میں رکھ دوں گی سٹیمر میں میں سارے پیسیز کو اس طریقے سے رکھ کے تو تقریبا میں اس کو فورٹی فائف منٹ جو ہے میں سٹیم کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کی سرونگ کریں گے چکن جو ہے ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ٹینڈر اور فلیور فل جو ہے وہ چکن بن کے تیار ہوا ہے اور اس کو آپ میں نے دو چٹنی جو ہے املی کی بنائی ہے ساتھ میں گرین چٹنی ہے آپ اپنی مرضی کی چٹنی بھی رکھ سکتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے دعا میں مجھے دعا رکھیں گے